اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل دیش مینیو دیش مینیو میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دال چامل کی مزیدار سی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آج کے ہماری یہ ریسپی یہاں ہم نے آدھا کپ چنے کی دال لی ہے ون فورت کپ یہاں ہم نے موم کی دال لی ہے ون فورت کپ یہاں ہم نے مصور کی دال لی ہے اسے لال دال بھی بولتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا جگ کے قریب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اسے پہلے اچھے سے واش کر لیں گے پھر ہم نے دال کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے ساف پانی میں اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں شامل کریں گے آدھا جگ پانی اب ہم اس میں شامل کریں گے ہافٹی سپون نمک دو ٹی سپون ہم اس میں پسا ہوا دھنیا شامل کریں گے ہافٹی سپون ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی ہلتی ہاف ٹی سپون ہم اس میں پسی ہوئی لال میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال میں شامل کریں گے اور اسے کور کر کے بوائلانے تک پکا لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ لسن ایڈرک کا پیسٹ ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے جو دال ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھی تھی اسے ہم پانی کے ساتھ اس میں شامل کر دیں گے اب ہم ہائی فلیم کر کے اسے ایک سے دو بال دے لیں گے اور پھر ہم اسے بالکل لو فلیم پہ کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ڈال ہماری لو فلیم پہ پک رہی ہے اتنے ہم چامل تیار کر لیں گے یہاں ہم نے آف کپ آئل لیا ہے اور اس میں ایک چھوٹی میڈیم سائز کی پیاس بارک کٹنگ کی ہوئی یہ ڈال دیں گے پیاس کو یہاں ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے ہم نے یہاں پیاس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ تین سے چار عدد ہم اس میں ڈالیں گے ثابت لال مرچے اسے ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے یہاں ہم اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کو بھی ہم ہلکا سا اس کے ساتھ فرائے کریں گے پھر ہم اس میں شامل کریں گے دو کٹنگ کی ہوئی ہری مرچے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئے لار مرچے اب ہم ان تمام مسائلوں کو اچھے سے پکا لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی دو گلاس یہاں ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی ڈال دینے کے بعد ہم اسے ہائی فلیم پر اوبال آنے تک پکا لیں گے کور کر کے پانی میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چامل جو ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھے تھے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے چامل کو بھگو دیا تھا یہ سادہ چامل ہیں جو ہم ڈیلی روٹین یوز کرتے ہیں چامل دال دینے کے بعد ہم نے اسے ہلکا سا مکس کرنا ہے اور پھر ہم اسے لو فلیم پر کور لگا کے دم پر رکھ دیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری ڈال کتنی تیار ہوئی ہے ڈال ہماری اچھی طرح سے گل گئی ہے دیکھیں پانی بھی اس کا بلکل تھک ہو گیا ہے ڈال چامل کی ریسپی کس کس کی فیورٹ ہے ہمیں کامل سیکشن میں بتائیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھی پیاز بلکل بارک کٹنگ کی ہوئی پیاز کو آپ نے ڈال تھوڑی پکنے کے بعد ہی شامل کرنا ہے پہلے ہم اس میں پیاز نہیں ڈالیں گے اب ہم اسے دو سے تین منٹ اور میڈیم فلیم پر پکا لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹرماتر کا پیسٹ ٹرماتر کو ہم نے چھیل کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا ٹرماتر آپ نے ڈال گلنے کے بعد اس میں ڈال لیں اگر ہم پہلے ٹرماتر ڈال دیں گے تو ٹرماتر کی کھٹائی سے ڈال نہیں کر لے گی ہارپ تی سپون ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اب ہم ڈال کے لئے تڑکہ تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ آئل آئل یہاں ہم تھوڑا زیادہ لیں گے کیونکہ ہم نے ڈال میں آئل شامل نہیں کیا سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ہاف میڈیم سائز کی پیاز اس طرح سے کٹنگ کی ہوئی پیاز کو یہاں ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے جیسے ہی پیاز ہماری تھوڑی فرائے ہونے لگے گی ہم اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے زیرے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون رائے دانا رائے دانا ڈال دینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار لال مرچے گول اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک ہری مرچے اسے ہم نے بیچ سے کٹنگ کر لیا تھا ان تمام مسالوں کو اب ہم فرائے کر لیں گے تڑکہ ہمارا تیار ہے تڑکے کو اب ہم دال پہ ڈال دیں گے اس طرح سے ساتھ ہی ہم اس پہ گانش کریں گے بارک چوک کیا ہوا ہرہ دنیا دال ہماری بلکل پرفیکٹ پک کر تیار ہے اب ہم چامل دیکھ لیں گے چامل بھی ہمارے دم ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے دال کے ساتھ اگر آپ چامل نہ بنائیں تو ہماری ڈش انکمپلیٹ لگتی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ